موسیقی 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 کی جانب سے سیت کے شعبے میں نقلابی اقدامات کی ملکی تارک میں مثال نہیں ملتی شہریوں گراس روٹ لیور پر سیت کی سہولیات کی فرامی کے لیے مراکز سیت کو وافر مقدار میں عدیویات اور فانڈز فرام کر دیے گئے نکرین کا کہنا تھا کہ ماں اور بچے کی سیت پروگرام کے تحت تمام مراکز سیت کو ایمبولیس بھی فرام کر دی گئی ہیں کامیرمند تیمور حسن کے ساتھ محمد عمران رائل نیوز مزفرگر ریپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھیں گے بھریا روڈ میں اہل سنت والجماعت کے زیر احتمام مولانا نحمد اللہ فاروقی کی قیادت میں کندوز میں ایک سو ایک شہید حفاظ اکرام کی شہادت پر امریکہ کے خلاف فاروق عظم چوک سے اسٹیشن تک پرام ریلی نکالی گئی ریلی میں شہریوں صحافیوں سماجی تنظیموں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں امریکہ کے خلاف نارے لگائے گئے اور وحشیانہ بمباری کی خلاف بھی نارے بازی کی گئی اس موقع پر مولانا نات اللہ فاروقی نے کہا کہ کسی بھی مصحب میں بچوں کو مارنا قتل کرنا جائز نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ننے منے حافظ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں پر امریکہ نے وحشیانہ بمباری کی جس کے نتیجے میں ایک سو ایک حافظ قرآن شہید ہوئے جس وقت بمباری کی گئی تو ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھے اس دوران امریکہ نے بمباری کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ سے بڑا دہشتگرد کوئی بھی نہیں دوسری جائم تحصیل پسرور کے موقع دیہاتی علاقوں میں گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے پسرور سے ریپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ روائل نیوز کے اثر فاروق باجوا اپنی اس ریپورٹ میں پجاب کی طرح تحصیل پسرور کے موقع دیہاتی علاقوں میں گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے اس دفعہ تحصیل پسرور میں دلچسپ اور مزیدار بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کسان بھائیوں نے اپنی فصل کی کٹائی کے لیے بڑی بڑی اور لاکھوں روپے کی مشینری کے استعمال کی بجائے چھوٹی اور سستی مشین کا استعمال شروع کر دیا ہے اس مشین کے بارے میں جب میری یہ کسان بھائی سے گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مشین انہوں نے جسٹ تیرہ ہزار پے میں پرچیز کی ہے جس کی مدد سے وہ اکیلے ہی بات سانی اپنی فصل کی کٹائی کر لیں گے جی کسان بھائیوں کے لیے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب نے اس دفعہ تیرہ سو روپے بھی من کے حساب سے گندم خریدنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے ریپورٹ اپنے جانی آگے پڑھیں پاسکو زونل ہیڈ خیرپور ڈیٹائیڈ میجر سر بلند خان نے کہا ہے کہ پاکستان اگری کلچر اینڈ سرویس کارپوریشن وفاقی ادارہ ہے جو انیس سو تیہتر میں قائم ہوا تھا خیرپور زونل میں تین ازلا سکھر نوشیرو فیروز اور خیرپور شامل ہیں ہماری ترجیح ہے کہ چھوٹے کسانوں کو ریلیف دیا جائے پاسکو زونل ہیڈ خیرپور ریٹائیڈ میجر سر بلند خان نے اپنے دفتر میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اگری کلچر اینڈ سرویس کارپوریشن وفاقی ادارہ ہے جو انیس سو تیہتر میں قائم ہوا تھا پاسکو شفاف طریقے سے گندوں خریدنے سٹورج کر کے سپلائی کر رہا ہے جبکہ خیرپور زونل میں تین ازلا سکھر نوشیرو فیروز اور خیرپور شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ خیرپور زونل میں دس سینئر سینٹر گندوں خریدنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں اس لئے بھر سے ہمیں آٹھ لاکھ گندوں کی بوریوں کا ٹارگٹ ملا ہے جو شفاف طریقہ سے کیا جائے گا ایک اکڑ پر آگ بوریاں لگائی جائیں گی ہماری ترجیح ہے کہ چھوٹے کیسانوں کو رلیف دینا چاہیے سربرند خان نے مزید کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہے درخواستوں کے حساب سے باردانہ تقسیم کرتے ہیں رکھ کریں گے چوک آزم کا جہاں محکمہ انہار چوک آزم کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پانی کی فراہمی من پسند افراد کو کی جا رہی ہے ایس ڈیو انہار اسد شفیق نے تحصیل کوٹ عدو کے کسانوں کو بیجا تنگ کرنا اور بلا وجہ چکر لگوانا بند نہ کیا کسانوں کا محکمہ انہار کے دفتر کے باہر احتجاج کسانوں کا کہنا ہے کہ ایس ڈیو اسد شفیق نے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے ہمارا کھال بند کر دیا ہے ہم نے دفتر آ کر شکایت درج کرانا چاہی تو ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا ایس ڈیو کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں میرٹ پر فیصلہ کریں گے جبکہ دفتر آنے والے سائلین کو دھکے دے کر ایس ڈیو اسد شفیق نے نا صرف انسانیت کی توہین کی ہے بلکہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی میرٹ پالیسی پر سوال یا نشان بھی کھڑا کر دیا ہے نہروں کی غیر اعلانیہ بندش کے خلاف سینکروں کسانوں کا شہباز چوک پر احتجاج اور دھرنا احتجاجی ریلی کی قیادت مسلم لیگ کے ایم پی اے میاں محمد رفیق نے کی ریلی کی شرکہ نے نہروں کی بندش کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکے تھے ریلی شورکورٹ روڈ سے شروع ہو کر شہباز چوک میں پہنچی جہاں کسانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس کے بعد فیصلہ جنگ چیچا وطنی اور ملتان شورکورٹ کی طرف جانے والی ٹریفک دو گھنٹے تک بند رہی کہسان رہنوال لطیب جٹ نے کہا کہ ایسی ناہل اور ظالم حکومت اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر مسلط نہ کرے محمد رفیق ایم پی اے نے اپنی ہی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو حکومت لوگوں کو پانی جیسی بنیادی سہولت نہ دے سکے ایسی حکومت کرنے سے ان کا کوئی حق نہیں بنتا اگر اب بھی کالا باگ ڈیم بننا شروع نہ ہوا تو پاکستان بنجر بن جائے گا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کاشیب محمد علی سمیت محکمہ انہار کے حکام کی طرف سے نہروں میں پانی چھوڑے جانے کی یقین دیہانی پر مظاہرین پورا منطور پر منتشر ہو گئے مزید بات کریں تو سرگودہ کی تحصیل ساہیوال ٹی ایچ کیو حسبتال ڈیسٹرک سرگودہ میں پہلے نمبر پر ہے یہاں بارہ سو سے زائد مریضوں کا چیک اپ روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے مزید جانتے ہیں محر اسمان کی اس ریپورٹ میں سیل ساہیوال ٹی ایچ کیو حسبتال ڈیسٹرک سرگودہ میں پہلے نمبر پر ہے یہاں پہ بارہ سو سے زائد مریضوں کا چیک اپ روزانہ کیا جاتا ہے ایم ایس ڈاکٹر اسلم صاحب کی تائیناتی کے بعد حسبتال کا نظام مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے ایلٹرہ ساؤنٹ جدید مشین لے ٹیسٹ لیبارٹری اور ڈینٹل یونٹ اور جدید سہولیات موجود ہیں اسی حوالے سے پوچھتے ہیں ایم ایس ڈاکٹر اسلم صاحب سے بسم اللہ حرمزہ السلام علیکم پہلے میرے آنے سے پہلے جی ایٹویز ہوں ہیں سب سے بیک وارڈ ہاسپیٹر تھا میرے آنے کے بعد پہلے پہلے نمبر پر یہاں پہ ہم نے ایلٹرہ ساؤنٹ نہیں لی ایلٹرہ ساؤنٹ دپارٹمنٹ فنکشن کیا ہے ہیمرزین سے دپارٹمنٹ فنکشن کیا لبارٹری جو سو اس میں ویسٹرین لائزر ہیمٹرلائن لائزر اور ڈینٹل جو ہوں ہوں نے فنکشن کیا یہاں تقریبا روز بارہ سو مریز ہوا وزٹ کرتے ہیں ریپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھیں گے شہری اتحاد چوکازم کے ذریعت امام کشمیریوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا بارت کی آئی بی جارہیت اور گنڈاگردی کے خلاب بھرپور احتجاج کیا گیا شہری اتحاد کے صدر آبید خرل اور جنرل سیکرٹری فیصل گرائیہ نے خصوصی خطاب کیا احتجاج میں مذہبی، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات نے بھرپور شرکت کی انڈیا، مرداباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نارے لگائے گئے مزید بات کرنے تو پاکستان قومی یکجہتی پارٹی کے زیر احتمام ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس کی صدارت میمبر پاکستان قومی یکجہتی پارٹی ڈاکٹر اکبر علی ورک نے کی اس میٹنگ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی تمام دوستوں نے ہماری پارٹی کو سراحہ اور پاکستان قومی یکجہتی پارٹی کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا یہ میٹنگ توبہ روڈ نیو پارٹ گوجہ شرافہ تعلی کی رہائشکہ پر منعقد ہوئی روائل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز کچھ روائل نیوز دیکھتے رہا گوجہنگ subscribing